سندھ کے ٹرانسپورٹ منسٹر شرجیر انام میمن نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ایدر فطر کے بعد وہ مزید الیکٹرک بخ سرویسز کے روٹس اناؤنس کریں گے لیکن اس کے کیا ہے فوائد کیا ہے نقصانات اور کس طرح سے انفراسٹرکچر میں ڈیویلپمنٹ ایمپیکٹ کرتی ہے ریل سٹیٹ سیکٹر کو جانیں گے اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جویل رزا اور آج ہم بات کریں گے ایک اہم خبر پہ اور کریں گے ساتھ ساتھ اس کا ایک انالیسز اس کے تمام پوزیٹیوز اور نیگٹیو سائٹس پہ بات کریں تو شرجیر انام میمن جو کہ سندھ کے ٹرانسپورٹ منسٹر ہے انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ایدر فطر کے بعد وہ دو نئے روٹس اناؤنس کریں گے فور کراچی الیکٹرک بس سرویسز جو کہ ایک انفراسٹرکچر کے ڈیویلپمنٹ میں ایک بہت اہم خبر ہے انیس مارچ کو اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے تو سب سے پہلے ہوں گا بات کریں اس کی پوزیٹیو سائٹ پہ تو پوزیٹیو ایسپیکٹ میں سب سے پہلا ایسپیکٹ ہے اربن موبیلٹی دیکھا جائے تو کراچی میں جس حساب سے ٹرافک ہے جس حساب سے روٹس کا معاملات تمام تر تحسن ہے سوئے میں ہیں تو اربن ٹرانسپورٹیشن لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ظاہر ہے جب ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں ایک میاری ہم چینج دیکھیں گے تو لوگ ٹرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن کو چھوڑیں گے ٹرافک کے مسئلے مسائل حل ہوں گے اور اسی طرح ایک سسٹینیپل ڈیویلپمنٹ میں آغاز ہوگا خاص طور پر کراچی میں دوسرا آ جاتا ہے انہانسٹ کمیوٹر ایکسپیرینس جیسے کہ ہم نے دیکھا گرین لائن میں یا پھر اورنج لائن بس سرویس میں کہ جیسے وہ لانچ ہوئیں تو ایک یوزر ایکسپیرینس لوگوں کو بہت اچھا ملا وہاں پہ لوگوں نے بہت سارے معاملات میں چاہے ان کے آفیسز کے معاملات ہوں ڈیلی لائف ٹرانسپورٹیشن ہوں تو اس میں انہوں نے اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن کو سائٹ پہ کر کے ایکچلی پبلک ٹرانسپورٹیشن کی طرف ہے ریزنس سٹانڈرڈز ریزن ان کو فیسیلیٹیز ملنا ریزن ان کو ایک آرام کا سفر فرام ہونا تو یہ ایک چیز بہت ضروری ہے تیسری چیز ایمبیشیس ایکسپینشن پلان یہ ہے کہ پانچ سو بسز پروکیور کی جائیں گی اگلے نیکس فسکلیر میں جو کہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے پبلک ٹرانسپورٹ انٹرسٹرکچر کو بہتر کرنے کی یوزیلی جب ہم سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں تو یہ جب بھی کوئی نئی سوسائٹی لہنچ ہوتی ہے خاص طور پر یہ اگزامپل ابھی ریسنٹ ٹائمز میں دکھی گئی سرجانی ٹاؤن کراچی میں تو لوگوں کا ایک بہت سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ ہمارے گھر میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ کالوجز جاتے ہیں یونیورسٹیز جاتے ہیں اپنے کام پہ جاتے ہیں اور کوئی پرائیوٹ ٹرانسپورٹیشن یا پھر ایک الگ الگ ٹرانسپورٹیشن کے موڈز موجود نہیں ہے ظاہر ہے جسے ساب سے مہنگائی شہر قائد میں یا پورے پاکستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہے تو وہاں پہ ایک جو بہت اچھا ایڈوانٹیج انہیں ملا وہ ملا گرین لائن سروس کا جو کہ ایک بس چلتی ہے سرجانی ٹاؤن میں اس کا لاسٹ ٹاپ ہے اور وہ جاتی ہے صدر تک جس طرح سے ٹرانسپورٹیشن کو ریلیٹ کیا گیا ریل سٹیٹ سیکٹر سے چوتھی چیز آ جاتی ہے ریجنل کنیکٹیوٹی اس پلان کے حوالے سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہی پیپلز بس سروس ہیدر آباد اور لارکانہ میں بھی لانچ کی گئی ہے کراچی میں اس کا ایڈیشن اس بات کو بوسٹ کرتا ہے کنیکٹیوٹی اور ایکانومک اور سوشل انٹیگریشن کو پرومس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آخری پوزیٹیو ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ہائیبرٹ اور الیکٹرک ویہیکلز پہ فوکس ایکچلی اب لوگوں کا جا رہا ہے اسی میں تقریباً اسی بسز آیٹ کی جائے ہیں جس میں تیس ہائیبرٹ اور پچاس الیکٹرک ویہیکلز ہیں یہ تمام تک گلوبل انوائرمنٹل گولز یعنی کہ ایس ڈی جی سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھی کاربن فوٹپرنٹ کو یہ ریڈیوز کریں گے اب اس کی ریلیٹی بلیٹی ریل سٹیٹ کے ساتھ کس طرح سے قائم ہوتی ہے جب بھی کراچی میں انویسمنٹ کی بات آتی ہے لوگ صرف اور صرف گھر کی قولیٹی کی یا پھر روڈز کی بات نہیں کرتے وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ایکچلی یہاں کا کلائیمنٹ کیسا ہے انوائرمنٹ کیسا ہے جس جگہ پہ وہ شفٹ کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی اس طرح کرنے انوائرمنٹل پولیوشن تھے رہی ہے جو کہ بیماریوں کو تجاوز کریں so that's how یہ انوائرمنٹلی بھی بہت اچھا سٹیپ ہے لیکن یہ ہے تمام تر پوزیٹیو چیزیں اب ہم آتے ہیں نیگٹیو پہ کیا ایکچلی اس کے نیگٹیو ایسپیکٹ کیا ہوں گے ساتھ ساتھ ہم اس کا ایک دیفنس پوائنٹ بھی روندیں گے کہ کس طرح سے یہاں پہ ڈیفنٹ کیا جا سکتا ہے اس بات کو فرسٹ او فال آجاتا ہے آپ کا انفرسٹرکچر سٹین جس طرح سے الیکٹرک بس سروسز راپیڈلی ایکسپینڈ ہوں گی تو انفرسٹرکچر میں پروبلمز ہوں گی خاص طور پہ ان کے بندے ہوئے یہاں پہ سبسٹانچل اپگریڈز کی ضرورت ہے کہ جو اس کے پروڈکشن ٹائم میں جس ٹائم میں وہ چیز بن رہی ہے تو اس وقت جو انکریز ٹرافک اور الیکٹرک لوڈ ان خاص جگہوں پہ پڑے گا اس سے تمام طرح آس پاس کی سوسائٹیز میں کیا اثر ہوگا لائک فور اگزامپل ایک سپیسیفک جگہ پہ اگر ایک تامیراتی منصوبہ بن رہا ہے وہاں پہ ایڈیشنل وہاں پہ روڈز بھی بلوکٹ ہیں ساتھ ساتھ الیکٹرسٹی بھی وہاں پہ ایڈیشنلی use ہو رہی ہے تو وہاں پہ آس پاس کی سوسائٹیز اس سے اثر کرتی ہیں دوسرا نیگیٹیف ایسپیکٹ ہے ریل سٹیٹ پریشر جس طرح سے ٹرانسپورٹ نیٹورکز ایکسپینڈ ہوتے ہیں مختلف ایریاز ریل سٹیٹ ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتی ہے پوٹینشلی ڈسپلیسمنٹ ڈشیوز یہاں سے آتے ہیں یعنی کہ پروپٹیز ویلیوز اسکلیٹ کرتی ہیں اور ہاؤزنگ کو لیس افورڈپل کر دیتی ہیں لوکل لوگوں کے لیے لائک فور اگزامپل ہم اس طرح سے اس کی ایک اگزامپل کچھ یوں دیکھیں دوبائی میں برج خلیفہ جب بنا now برج خلیفہ کی اپنی ویلیو is something else لیکن اس کے آس پاس کی جتنی پروپٹیز تھی ان تمام تر پروپٹیز میں بھوم آیا اسی طرح ہم اگر پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی سپیسیفک ڈیویپنٹ دیکھیں چاہے وہ انفراشکچر پوائنٹ افیو سے ہو چاہے وہ کسی امنیٹی پوائنٹ افیو سے ہو ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اگر آپ کو ایک نورمل سا پیمنٹ پلان بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پارک فیسنگ پلوٹس روڈ فیسنگ پلوٹس ان تمام ترشیزوں کے ریٹس الگ ہوتے ہیں as compared to the normal پروپٹیز تو یہی ایک چیز یہاں پہ ریل سٹیٹ کا پریشیر ڈیویلپ کرے گی تیسری چیز آ جاتی ہے فنڈنگ اور مینٹیننس یہ ایک بہت ایمبیشیس پروڈیکٹ ہے جس کے ایکسپینشن پلان بہت ضروری ہیں لیکن اگین یہاں پہ ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے فانانچل ڈیویلپنٹ کی رسک ہے آپریشنل چالنجز کو ان کی مینٹیننس کو اگر تو فنڈنگ پروپرلی اپنے مایار پہ نہیں ہو ترتیب تو چوتہ ریزن آ جاتا ہے انوائرمنٹل کنسرن اگین ہم نے اس کو پوزیٹیوز میں بات کی تھی کہ پروڈکشن ہوگی ڈسپوزل آف بیکٹریز ہے ایکالوجیکل رسک ہے جس کی ورہا سے الیکٹریسٹی جو یوز ہوگی which is not a renewable source of energy تو اگین انوائرمنٹل بینیفٹ ریڈیوز ہو سکتا ہے اب آئے ہم اپنے آخری نیگٹیف ایسپیکٹ پہ جو ہے سوشو ایکنومک دسپارٹیز انہانسٹ پبلک ٹرانسپورٹ فیسلٹی سرٹین ایریاز میں ایک سوشل ایکنومک ڈسپارٹیز کو کرے گا ایس کمپیر ٹو ادر ایریاز یعنی جن ایریاز میں ان چیز کی ابھی بھی لیکنگ ہے وہاں پہ سرویس ایمپرویمنٹ کی اس وقت بھی ضرورت ہوگی جو کہ ایک ڈسیڈوانٹیج پہ کھڑی بھی ہوں گی جو کہ ایک سوشل انڈریسٹ امانگ سوسائیٹی کر سکتا ہے پھر بھی بہرحال خبر بہت اچھی ہے اور ہمارے کراچی کے لیے یہ ایک بہت اچھی ڈیویلپمنٹل پروسپیکٹ سے ایک اچھے طرز پہ دیکھی جا سکتی ہے وزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ریڈ باکس ٹی وی